بسم اللہ الرحمن الرحیم پشتو سے دلچسپ رکھنے والے حضرات کو خوش حمدید ہمارا آج کا لیسن ان الفاظ پر مشتمل ہے جو پشتو اور اردو زبان میں مشترکہ الفاظ ہیں آفرین پہلا لفظ ہے انکریج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آفرین ہے آپ پر دوسرا لفظ آہستہ سلو کے معنی میں آئندہ یعنی نیکسٹ آخر انٹ پر آمادہ رضا مند ہونے کے لیے آرزو خواہش یا وشکے لیے استعمال کیا جاتا ہے آفرین آہستہ آئندہ آخر آمادہ آرزو یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو اور پشتو میں مشترکہ ہیں ارمان اساس یعنی بیس عریضہ اسکری یعنی فوجی لفظ اسکری عربی میں بھی فوجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے این کی اردو میں اینک استعمال کیا جاتا ہے باد ہوا آشنا یعنی واقف اخبار نیوز پیپر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے امر اردو میں امر استعمال کیا جاتا ہے اور پشتو میں امر کہا جاتا ہے انار امریکائی یعنی امریکی اندازہ انگور افسوس عقل باغ یعنی گارڈن باغوان پشتو میں باغوان کہتے ہیں اردو میں باغوان کہا جاتا ہے باغوانہ مالن بام چھت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اردو شاعری میں لبے بام استعمال کیا جاتا ہے باران بارش بے فکرہ بے اقلا بے کارہ اردو میں بے کارہ کی جگہ بے کار استعمال کیا جاتا ہے بہتر بہترین بوتل بورا 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 اردو میں پاورڈا شگر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دانہ میں ایک دانہ دے دو دو دانہ دے دو دانستہ جان بوجھ کر پاورڈا شگر پشتو زبان میں نارمل شگر کو بھی بورا کہا جاتا ہے جبکہ اردو میں بورا ایک پاورڈر فارم کو کہا جاتا ہے باغ باغوان بام بالا باران باران بارش کو کہا جاتا ہے بازو یعنی آرم باندھی باندھی خریدی ہوئی نوکرانی برابر برابر کے ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ویڈیو میں دلچسپ لینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اردو اور پشتو زبان کے مشترے کا الفاظ کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کائوش کی ہے اور میری خواہش ہے کہ ان لوگوں کی لیے آسانی ہو جو پشتو سیکھنا چاہتے ہیں پشتو سیکھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی لیے اینود ؈ر коہر مجانی واکرانی موسیقی